یہ ڈیجیٹل سکرین آپ کو پیچھے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس حوال سے آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ ڈیٹ سے دو ارب روپے کا خرچہ کر کے پاکستان کی کٹ پورٹ چاہ رہا تھا کہ اس سکرین سمیت اور کذافی سیڈنگ کی جو ڈیجیٹل سکرینز ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا پاکستان سپر لیگ سے قبل لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور پاکستان سپر لیگ کے جو فینز ہیں جو سٹیڈینز میں آ کر میچ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں ایک بار پھر مایوس ہی ہوگی کہ پاکستان کے کٹ بورٹ کا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ تقریباً ڈیٹ سے دو ارب روپے کی جو ڈیجیٹل سکرینز پاکستان سپر لیگ سے قبل لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ اب اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اس وقت بھی کر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو زون کر کے صورتحار اس وقت یہ ہے کہ ایک پرانی ڈیجیٹل سکرین ہے اور جو کہ کھٹارا ہے مطلب کبار بن چکی ہے لیکن اس کے موجود اس کو وہ کہتے ہیں کہ دکا سٹارٹ کر کے یا زبرستی اس کو چلانے کوشش کی جاری ہے اس کے سامنے ایک آرزی طور پر ایک سکرین جو ہے وہ چھوٹی سکرین لگائے گی ہے تاکہ اس میں ریپلیز یا پھر اس میں رنز وغیرہ جو ہے وہ دیکھی جا سکرین کو اگر اس وقت آپ دیکھیں تو وہ سکرین اس وقت جو ہے وہ ناکارا ہو چکی ہے گزشتہ روز بھی ہم نے یہاں پر آکا دیکھا تھا کہ اس سٹیڈیم کے اندر بلکل کھٹارا ہو چکی تھی ختم ہو چکی ہے لیکن زبرستی اس کو چلایا جا رہا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سندھ پریمیر لیگ بھی تھی اس دوران میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جو سکورز تھے اس میں بڑا مسئلہ تھا جو آورز تھے اس میں بڑا مسئلہ تھا ریپلیز دیکھنے بھی مسئلہ تھا اور خاص کا جب دوپہر کے اوقات میں میچز ہوتے تو یہاں پر رنز دیکھنا ریپلیز دیکھنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر جو سٹیڈیم کے اندر پہلے تو فینس آتے نہیں ہیں اور جو فینس آتے ہیں ان کا یہ شکوہ رہا تھا ہے کہ دوپیر کے اوقات میں جو یہاں پر جو سٹیڈیمز ہیں ان میں جب یہ سکرین لگی ہوتی ہے اس سکرین کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رنز جو دور سے نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا جو ویجن ہے وہ واضح نہیں ہے کلیر نہیں ہے اور اسی ویسے فینز جو شکریات کرتے تھے پاکستان کی کر بورڈ نے پھر اس کے اوپر بلاخر بلاخر جو کام کرنا شروع کیا تھا اور بتایا جارہا تھا کہ اب بلاخر جو سکرینز آئیں گی باہر سے منگوائی جائیں گی بیڈز ہوں گی اور پھر وہ بیڈز والے سارے معاملات پی ہوئے کچھ لوگوں کو اس پر ان بھی کیا گیا اور یہ بتایا جارہا تھا کہ پاکستان سوپر لیگ سے قابل جو ہے وہ یہ جو سکرین نے پیچھے کر آپ کو نظر آئیوز یہ سکرین جو ہے وہ لگائی جائے گی لیکن اب یہ سکرین نہیں لگائی جاری پرانی سکرین پر جو ہے وہ گزارہ کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان سوپر لیگ میں جو سابق پاکستان کے کر بورڈ کے سرباہ سے زکاہ آشرف انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے لیکن گورنمنٹ نے ان کو منع کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی بڑا جو فیصلہ ہے کوئی بڑا جو ڈیسیجن ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اور انہی ڈیسیجن میں سے ایک ڈیسیجن یہ تھا کہ یہ سکرین جو باہر سے منگوائی جائیں گی اور یہاں پر جو وہ لگائی جائیں گی لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ افسوس ہے اور یقین تو اگر اس وقت آپ یہ دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ آہ کوئی انٹرائشن سٹیڈیوم ہے انٹرائشن میچز جو ہوسٹ کر چکا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گلی محلے کی سکرین ہے کسی گلی محلے کا سٹیڈیوم اور وہاں کی آہ سکرین اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور پورا ایک انکلوجر آہ انتخاب عالم اور اس کے ساتھ ساتھ جو نصیب الغنی کے درمیان پورا ایک انکلوجر رہی ہے اس سکرین نے جو ہے وہ آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ختم کیا ہوا ہے وہاں پر بیٹھنے کی کنجائش نہیں ہے اور یہ بھی اطلاع تھی کہ اس سکرین کو ہٹا کر جو نئی سکرین بنگوائی جائیں گی وہ آہ جو ہے وہ اس آہ انکلوجر کے اوپر ہوں گی تاکہ یہ جو کیپسٹی ہے آہ ڈھائی تین ازار لوگوں کی یہ بھی جو ہے مزید بڑھ جائے کیونکہ اس وقت یہ ڈھائی تین ازار لوگوں کی جو کیپسٹی تھی وہ آہ اس سکرین کے ویسے ختم ہو رہی تھی تو یہ اطلاع تھی کہ اس کو آہ اوپر کر کے لگایا جائے گا تاکہ یہاں پر بھی کیپسٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے لیکن آہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا فیڈل گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا اور اب اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے بعد جو ہے وہ آہ کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا کوئی بھی عمل درامت کیا جائے گا اس وقت تک کی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ ڈیجیٹل سکرین جو ہے وہ آہ نہیں لگائی جا رہی اور یہ پرانی سکرینی آپ کو آہ پاکستان سوپر لیگ میں دیکھنے کو ملے گی اور پاکستان سوپر لیگ سے مجھوڑی مزید جو جو تفصیلات ہوں گی اپ ڈیٹس ہوں گی چاہے وہ کھلاریوں سے متعلق ہو ٹیموں سے متعلق ہو سٹیڈیم سے متعلق ہو وہ تمام اپ ڈیٹس ہم آپ کو اپنے پریٹ فارم کھر کھلاری پر دیتے رہیں گے آجاتی ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت پولئے گا